سلام علیکم گائز ٹوڈے بھی ہے پوکم وید این ایدھر فریش اپیسوڈ آف انڈسٹریال آدمیشن پی کے سو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ٹی اپورٹل ورژن فیفٹین کا کورس سٹارٹ کر رہے ہیں بگنر سے ایڈوانس لیویل پہ تو آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح ٹی اپورٹل کا سوفیر ہے اور اس میں کیا کیا چینجز ہوئی ہیں پچھلے سوفیر کے مقابلے میں اور ہمیں کون سا سوفیر ریکوائیڈ ہے تو سب سے اہلے میں آپ کو یہ بتا دوں جو سوفیر ہمیں ریکوائیڈ ہیں وہ ہمیں ایک تو یہ ٹی اپورٹل ورژن فیفٹین یا ففٹین پوائن ون اور سپیل سے سیمیلیٹر ففٹین اور ففٹین پوائن ون ٹھیک ہے سو نیکس لیکچر تک آپ سب لوگ یہ ارینج کر لیں سوفیر اسٹرول کر لیں تاکہ پھر ہم ایک ساتھ اس لیکچرز کو کنٹینیو کر سکیں جن کو سوفیر چاہیئے وہ مجھے کمنٹ سے بتائیں میں ان کو لنک شیئر کر دوں گا وہ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں free of cost سو جو نئے ہیں وہ سبسکرائب کرنے چینل کو تاکہ فردر ویڈیوز ان کو نوٹفیکیشن میں محصول ہو جائیں شکریہ تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے ہلے ہم گولتے ہیں اپنا پروڈیکٹ سوفیر یہاں انٹیا پورٹل ورڈین 15 مین اوکے گائز جب آپ اپنا سوفیر اوپن کریں گے تو اس طرح آپ کیسے انٹرفیس آجائے گا آپ کو کیا کرنا ہے سب سے ہلے create new project پر کلک کرنا ہے یہاں project آپ نام دے دیں گے میں نام دے دیتا ہوں lecture one کے نام سے اس کے بعد ہم اسے create کر دیتے ہیں اور یہ ہمارا project create ہو گیا ہے جب آپ کا project create ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ کو انٹرفیس مل جائے گا یہاں پہ لکھا آگیا بات آگیا کہاں پہ آپ کا save ہو ہے اور یہ آپ کا project name تو یہ آپ اس کو simple project view میں کر لیں تاکہ یہاں پہ کلک کر گئے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آجائے سو گائز یہ ہے ہماری working windows سب سے پہلے جو ہمیں کرنا ہوتا ہے وہ ہمیں hardware بنانا ہوتا ہے hardware بنانے کے لئے ہمیں add new device میں جانا پڑے گا یہاں پہ اپنا cpu select کرنا پڑے گا اور اس کے blocks لگانے پڑیں گے میں آپ کو دکھائے تا ہوں add new device میں جا کے یہاں پہ آپ کے مختلف software ہیں آپ جو بھی software use کر رہے ہیں وہ یہاں سے select کر سکتے ہیں میں یہاں سے use کر لیتا ہوں جیسے کہ یہی پیو یہ موسیقی 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 کس طرح آرڈویر کریئٹ کرنا ہے پھر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ اللہ حافظ